بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسیس اصد ایپ ایسی میت پارک 2 چپٹر نمبر 6 لیکچر نمبر 2 میں آج ہم ایکسرسائز 6.1 کے سارے کوسٹنز سول کر دیں گے یہاں پہ پہلا کوسٹنز ہے ایوالویٹ فولووینگ انٹیگرل پہلا کوسٹنز میں پہلا پارڈ ہے انٹیگرل آپ ایکس کیوپ ڈی ایکس مجھے ایکس کیوپ کی انٹیگریشن لینی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ یاد رکھو گے فاور رول پاور رول اس طرح ہے انٹیگرل آپ ایکس پاور اینڈی ایکس ایکس پاور اینڈ پلاس وان ڈی وارڈ بائی اینڈ پلاس وان پلاس سی اس کو کہتے ہیں فاور رول جس طرح دیپرنسییشن میں پاور رولز تھا وہاں پہ دیپرنسییشن یا ڈیلے ویڈیو میں میں پاور کو پاور سے ون کو مائنس کرتا تھا یہاں ہم پاور کے ساتھ وان کو ایڈ کریں گے ٹھیکے ڈیپرنسییشن میں میں ٹارمز یہاں فروڈک میں لکھتا تھا پھر اور انڈیگریشن میں میں یہاں ڈیویجن میں لکھتا ہوں گا تو سیمبل اس کو کا انٹیگرل لینا ہے فاور رولز کے مطابق ٹھیک ہے فاور رولز آف انڈیگریشن مطلب اس کو میں کیسے سوال کروں گا انٹیگرل ایکس کیو ڈی ایکس یہ ہو جائے گا ایکس پاور ٹری پلس وان اسی پاور کے ساتھ وان کو ایڈ کرو اور اس طرح ڈیویجن میں بھی لکھ دو تو انسر آ جائے گا ایکس پاور فور بائی پور پلس سی ٹھیک ہے یہ ہمارا فرسٹ انٹیگرل ہے انٹیگرل آف اے پلس فائف ڈی ایکس اے پلس فائف ڈی ایکس کا میں انٹیگریشن کیسے فائنڈ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ انٹیگرل ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈی ایکس یہ اے اور پائپ یہ دونوں کانسٹن ہیں یہ دونوں کیے کانسٹن ہیں تو کانسٹن ملٹیپل رولز اب انٹیگریشن اس طرح ہے کہ اگر یہ جو کانسٹن ہے اسی کانسٹن کو میں انٹیگرل سے باہر لکھ سکتا ہوں یہ اے پلس پائپ اب یہ کانسٹن ہے کیونکہ اس کا انٹیگریشن میں ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس پائنڈ کروں گا تو میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں انٹیگرل اے پلس پائپ ڈی ایکس تو اے پلس پائپ کو باہر لکھ دو یہاں بے جائے گا انٹیگرل آپ وان ڈی ایکس تو وان کا انٹیگرل کیا ہے جس طرح ڈی بائی ڈی ایکس آپ ایکس ایکس کی ڈیریویٹیو کیا ہے وہ وان ہے ٹھیک ہے تو انٹیگریشن اور ڈیریویٹیو ایک دوسرے کا ریسی پروکل ہے تو وان کا انٹیگرل ہوگا ایکس ایکس کا ڈیریویٹو ہے وان وان کا انٹیگرل واپس کیا بنا ایکس بنا ٹھیک ہے تو یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ وان ایک کانسٹن ٹرم ہے یا آپ لوگ یہ بھی کانسٹن ٹرم ہے اے پلس پائی اس کے ساتھ آپ ڈاریک ایکس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اے پلس پائی ایکس پلس سی اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے ایکس پلس پائی ایکس پلس سی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سی پارٹ کو دیکھ لو سی پارٹ ہے integral of one divided by five x dx جس کا integration میں کیسے لوں گا یہاں پہ دیکھو پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ integration میں quotient rule نہیں ہوتا جس طرح ہم differentiation میں quotient rule use کرتے ہیں integration میں ہمارے پاس quotient rule نہیں ہے اس کے ساتھ یہ five constant ہے تو constant چاہے وہ product میں آ جائے ایک term کے ساتھ یا constant quotient میں آ جائے سب سے پہلے میں اس constant کو باہر نکال دوں گا مطلب اس integral کو میں آئی کے سکتا ہوں integral کو آپ لوگ آئی سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا one over five x one over five integral one over x dx ٹھیک ہے one over five میں نے باہر نکالا کیونکہ یہ constant term ہے اب دیکھیں اس one over x کا integral کیا ہوگا آیا میں اس کو power rule سے کر سکتا ہوں کہ x او پر چلے جائے گا اس کا power minus one ہو جائے گا نہیں power rule کے مطابق ہم نہیں کر سکتے اس one over x کے لیے یا اسی problems کے لیے آپ لوگ یہ formulae note کرو گے note ln x کا ڈیری ویڈیو کیا تھا ln x کا ڈیری ویڈیو ہے one over x ln x کا ڈیری ویڈیو کیا ہے one over x ہے تو اب one over x کا integral کیا ہوگا one over x کا integral ہوگا ln x ln x کا میں نے differentiation لیا اس سے کیا بنا one over x بنا اب جب میں دوبارہ اس one over x کا integral لوں گا تو اس سے آ جائے گا ln x تو یہاں اس one over x کی جگہ اس one over x کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا ln x پلس c اور یہ آپ لوگ module sparm میں بھی لکھ سکتے ہیں without mod بھی لکھ سکتے ہیں لیکن x ہمیشہ positive ہوگا یہ part c تھا اب part d کا integration میں کیسے لوں گا اس پہ use کرو some rule some rules of integration ہم لے سکتے ہیں کہ اگر دو terms addition یا subtraction پام میں ہو تو دونوں پہ ہم الگ الگ integral لے سکتے ہیں تو use some or difference rule تو میں لکھ دوں گا integral 3x square plus 4x minus 5 dx تو یہ ہو جائے گا integral 3x square dx plus integral 4x dx اور integral 5 dx ٹھیک ہے اس terms کے ساتھ الگ integral لیا اس کے ساتھ الگ اور اس کے ساتھ الگ یہاں پہ دیکھو اب آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 3 4 اور 5 constant ہے ٹھیک ہے تو اس 3 کو باہر نکال integration سے یہاں بھی جائے گا 4 integral of x dx اور یہاں دیکھو یہ 5 constant number ہے تو کسی بھی constant number کے ساتھ ہم x لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں x لکھ سکتے ہیں اس پہ use کرو power rule تو یہ ہو جائے گا 3x power 2 plus 1 divide by 2 plus 1 plus 4x power 1 plus 1 divide by 1 plus 1 minus 5 x plus c تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3x cube by 3 plus 4x square by 2 minus 5x plus c تو یہ دونوں cancel ہوئے تو یہ بنے گا x cube plus x 2x square minus 5x plus c یہ ہمارا required answer ہوگا part e کو دیکھ لوگا part e integration کیسے لینا یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ integration میں ہم product rule apply نہیں کرتے جس طرح ہم derivative میں product rule لیتے آپ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے ہے کہ اس کو first function کیا تو second first co-sher second co-sher first co-sher this possible نہیں ہے جس طرح ہم depreciation میں product rules are depreciation کر چکے ہیں سب سے میں multiply کروں گا both terms کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا t cube 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ جائے گا 3t power 4 dx t cube میں نے دونوں terms کے ساتھ multiply کیا اب دیکھیں الگ الگ integration لے t cube dt plus 3t power 4 dt تو یہاں dt دیکھ دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا جائے کہ ادھر آ جائے گا ہمارے پاس t power 3 plus 1 power rule use کر دے 3 plus 1 اور یہاں یہ 3 constant ہے تو یہاں بھی power rule use t4 plus 1 divide by 4 plus 1 plus c تو یہ کیا بن جائے گا t4 by 4 t5 by 5 plus c یہ ہمارا record answer اور ایک کو دیکھو integral up one or x cube dx اس کا integration میں کیسے point کروں گا تو اس طرح نہیں کرنا ہے کہ یہاں پہ lnx x 1 x ہے اور 1 x x x x ہے تو آپ لوگ لگ دو que ln x cube مطلب آپ لوگ اسی problem کو اس method پہ try نہیں کر سکتے lnx پہ try نہیں کر سکتے اور یہ wrong ہوگا یہ صرف x کے لئے ہوگا one or x کے لئے ہوگا one or x square یا one or x cube کے لئے نہیں ہوگا تو اس پہ میں use کروں گا power rule تو power rule میں کیسے use کروں x power minus 3 plus 1 divide by minus 3 plus 1 plus c تو یہ ہو جائے x power minus 2 by minus 2 plus c تو یہ ہو جائے گا 1 or 2 x square plus c یہ ہمارا required 5 divide by 1 plus x square میں آپ کو کہ جو کہ integration میں quotient rule نہیں ہوتا اس ہی questions کے لئے آپ لوگ نے یہ formula یاد رکھنا پڑے گا کون سا کہ d by dx tangent inverse x tangent inverse x کا derivative کیا ہے وہ ہے 1 divided by 1 plus x square میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں گا کہ اگر آپ کو differentiation کی formula clear نہ ہے آپ کو یاد نہ ہو تو پھر آپ integration کے problems کو solve نہیں کر سکتے کیونکہ integration میں ہم کیا کرتے ہیں وہ derivative کا formula ہم اس کا ریزی برو کر لیتے ہے مطلب tangent inverse x کا derivative کیا ہے 1 divided by 1 plus x square اور اگر میں اب اس ہی terms کا integral لوں گا 1 divided by x square dx اگر میں اس کا integration لوں گا تو اس سے واپس آئے گا tangent inverse x ٹھیک تو یہ بات لازمی ہے کہ integration سیکھنے سے پہلے آپ کو derivatives کے سارے formula clear ہونے چاہئے اب دیکھیں اب دوبارہ یہ 5 constant ہے یہ آ چکا ہے تو میں اس طرح لکھ سکتا ہو 5 integral of 1 plus x square dx ٹھیک ہے تو اسی terms کی جگہ پر یہ جو terms ہے integral up 1 divided by 1 plus x inverse x لکھنا ہے plus c ٹھیک کیونکہ آپ لوگ نے یہ formula یاد رکھ نہیں ہے اس کا integration کیا ہوگا 5 tangent inverse x plus c اور جب آپ دوبارہ اس کا derivative find کروگے تو tangent inverse x کا delta کیا ہے 1 ور 1 plus x square اور constant term کا 0 ہے تو اگر آپ اس کا derivative find کروگے تو یہ ورہ term جائے گا اور جب اس کا integration لگے تو یہ ورہ term جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا ہے reciprocal ہے ٹھیک ہے جس طرح tangent inverse کا derivative یہ ہے اچھا part g کو دیکھ لو integral of 5 x e power 5 x dx is integration میں کیسے point کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ note کرنا ہے کہ derivative of e power x e power x کا derivative کیا ہے e power x ہے ٹھیک ہے جس طرح e power x کا derivative e power x ہے تو اس طرح e power x کا integral b e power x آئے گا یہ only ایسا function ہے جس derivative v same ہے اور اس کا integration بھی سیم ہے جس طرح e power x ہے to e power x integral b e power x ہو اور آپ لوگ نے یہ بھی یاد رکھا ہوگا کہ e power x کا derivative کیا ہے e power x کا derivative ہے e power x اور again ہم a x x x ڈیریویٹ ہو لیتے تھے تو ادھر آ جائے گا a تو یا x a کو آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہے ادھر بھی لکھ سکتے ہے ٹھیک ہے اب دیکھو e power x کا integral کیا ہوگا e power x ہوگا اور again یہاں پہ جو again terms ہے یہ ہم نے product میں لکھا ہے یہاں پہ ہم again term division میں لکھیں گے بس یہ یاد رکھنا ہے e power x کا integral کیا ہوگا e power x ہوگا اور again جو a ورہ term ہے وہ ہم ڈیری ویڈیو میں product میں لکھتے ہے اور integration میں میں اس کو لکھوں گا division تو اسی فارمولے کی مدد سے میں اس کا integration دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ integral e power a x dx is equal to e power a x by a plus c تو یہاں a کی جگہ 5 لگا دوں تو integral e power 5 x dx یہ ہو جائے گا e power 5 x by 5 plus c a کی جگہ کیا لگنا ہے 5 لگنا ہے تو ان conditions کو ان formulas کو یاد رکھنا ہے اس کی مدد سے پھر آپ لوگ یہ problem solve کر سکتے اور یہ objective بھی آ سکتا ہے دیکھ لو t cube under t dt اس کا integration کیسے لے میں آپ کو کہ چکا ہوں ہم product use نہیں کر سکتے سب سے پہلے میں اس میں simplification کر دوں گا تو اس طرح جب بیس سیم ہوں گے t t سیم ہے تو ہم کیا کرتے ہے تو یہ ہو جائے گا integral 3 plus 1 ور 2 d t تو یہ ہو جائے گا integral t 5 by 2 into d t اور جب میں اس کا integration لوں گا تو کون سے رول سے رہنا ہے فاور رول سے تو یہ ہو جائے کہ t 5 by 2 plus 1 5 by 2 plus 1 plus c تو اس سے کیا جائے گا اس کا lcm لو یہ ہو جائے t 7 divided by 2 7 divided by 2 plus c اور 7 by 2 کو آپ لوگ سر بھی لکھ ہمارا required answer ہو یہ پہلا question تھا exercise 6.1 میں اس کے بعد third lecture میں ہم question number 2 complete discuss کرتے یں get status